آئیوروید کو سریر کے لیے بردان مانا گیا ہے اور آئیوروید میں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے استعمال سے آپ گمبیر بیماریوں سے بھی اپنے سریر کو کوسط دور رکھ سکتے ہیں آزم ایسی ہی اوزدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے اجمود یہ ہے ایک ایسی اوزدی ہے جو سریر پر امرت کی طرح کام کرتی ہے اور سوہست لاب دیتی ہے یہ ہے اوزدی پیٹ سنبندی دانتوں سنبندی وے انیے کئی بیماریوں میں لاب دائک ہے اور بیماریوں کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے آئیورویدیک چکٹسک ڈاکٹر صرف راج احمد نے بتایا کہ یہ اجمود ایک آئیورویدیک اوزدی ہے جس کا استعمال بہت ساری بیماریوں میں کیا جاتا ہے یہ ہے سریر پر امرت کی طرح کام کرتی ہے یہ ہے دانتوں کے درد کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اور گلے میں ہونے والے انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے وہیں اس کا اوپیوگ پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماریوں میں کرنے سے بیماری طورت ٹھیک ہوتی ہے یہ ہے اوزدی موتر سنبندی سوی ویکاروں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اور پائلز جیسی گمبیر بیماری کو بھی ٹھیک کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے وہیں اس کا اوپیوگ کچھ روگوں میں بھی کیا جاتا ہے اور یہ ہے کچھ روگوں کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے یہ ہے وہ جس شریر پر استعمال کے ساتھ تیجی سے اثر کرتی ہے اور بیماریوں کو شریر سے باہر نکالنے کا کام کرتی ہے اس کا استعمال آنتری کو بہاری روپ سے کیا جا سکتا ہے ڈوکٹر صرفراج احمد نے بتایا کہ اس کا اوپیوگ چورن بنا کر دوز اور پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہیں پانی میں بیوگو کر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہیں چائے کے روپ میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں امیرے نام ڈوکٹر صرفراج احمد ہے حضمود کے بہت سارے فائدے ہیں حضمود ہے ایک آئیرویدک میڈیشن ہے اور اس کو کئی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ڈانت کے درد میں گلے کے شنکرمنٹ میں سوکی خانسی میں سانس کھولنے میں بھوک بڑھانے میں اور پیٹ کی گیس کو ٹھیک کرنے میں پیچس کو ٹھیک کرنے میں کلٹی بند کرنے میں پیٹ کے درد میں بواسیر میں موطر روگوں میں پڑنی سٹون میں پسٹ روگوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور دہاؤ کو ٹھیک کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بخار میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس عظموت کو ڈاکٹر کی سلا سے ہی لینا چاہیے زیادہ اس کو یوز کرنے سے اس کے سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں